اس وقت جو حالات ملک میں یا جو فستعیت اس ملک میں جاری ہے ایک خوف کی فضاء ہے اور ان حالات میں کاروباری طبقہ جو ہے وہ پریشان ہے تو کیسے اعتماد کرے گا اس فارم سنتالیس کی قائم شدہ حکومت کی اوپر جب آپ کی اوپر قوم کا اعتماد نہ ہو اور پوری قوم یہ بات جانتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے تریکن صاف کے منڈیٹ کی اوپر ڈاکہ ڈالا آپ لوگ ووٹ چور ہیں آپ نے ووٹ چوری کیا تو وہ کیسے اپنے حلال کے پیسے آپ لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہوں گے جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ کی اوپر قوم کا اعتماد نہ ہو تب تک نہ آپ ٹیکس کی روینیوں جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں نہ آپ کی ریمیٹنسز بڑھنے والی ہے نہ آپ کو باہر سے اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ بیجنا ہے اور جناب ایٹیپٹی سپیکر صاحب میں آخر میں ادھر شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کے انہوں نے ایک بات کی تھی جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اتنا کرے کہ کل کو آپ برداشت کر سکے تو عمران خان صاحب نے بڑے دلیری کی ساتھ جواب دیا تھا کہ میں تو موت بھی برداشت کرلوں گا تحریکن صاحب اور عمران خان نے تمام مشکل حالات فیض بھی کیے آج بھی کر رہے ہیں لیکن جناب ایٹیپٹی سپیکر صاحب میں آپ کے توسط سے ان لوگوں کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کیا یا جو کر رہے ہیں اتنا کرے کہ کل کو آپ دوبارہ یہ رونا نہ روئے کہ آپ لوگ برداشت نہ کر پائیں آپ لوگ نہیں برداشت کر پائیں گے انشاءاللہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا پوری قوم کے سامنے ہوگا الحمدللہ عمران خان اور تحریکن صاحب کی لیڈرشی کے اوپر آپ لوگوں نے جالی افعیارت درش کرائے ہیں آپ لوگ عمران خان کی اوپر تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہیں لیکن آپ لوگوں نے ڈکے ڈالے ہیں اس قوم کے پیسے کیوں اوپر آپ لوگوں نے ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسے جو ہیں وہ چورے کیے ہیں دبائی میں محلات آپ لوگوں کے ہیں لندن میں محلات ہیں آپ لوگوں کے تو جب قوم کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ لوگوں نے قوم کا پیسے چورے کرنا ہے تو کیسے آپ لوگوں کا ٹیکس بڑھے گا بلکل نہیں بڑھے گا کیونکہ قوم آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی شکریہ ہمارے ایک سابق اہ بی آر کے چیرمن نے ایک سجیشن دی تھی کہ ڈیجیٹائزیشن کے بعد اہ بی آر کی ٹوٹل سٹرنٹ ہمیں چاہیے صرف پانچ ہزار لوگوں کی اور تو اس کی ضرورت اتنے ہیومن ریسورس کی جو برڈن ہے اسے تو کم ہونا چاہیے اور اس کے بعد میرے خیال میں ایک اعلان ہوا تھا پرائیم منسٹر کی طرف سے کہ میں اپنے کپڑے بیج کر آپ کے لئے روٹی سست کروں گا تو اس کے بعد اہ بی آر کی ضرورت بھی ہے سچ کوئی نہیں رہ جاتی تو اس اعلان کے بعد میں اولیکس دیکھتا رہا میں نے کہا کہ آج یہ چیزیں اپلوڈ ہوں گی کل ہوں گی کیونکہ پاکستانی سارے اس طرف دیکھ رہے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کم ریٹ پر ایک وزیراعظم کے کپڑے خرید لیں گے وہ تو اولیکس پر ان کے کپڑے تو نہیں آئے لیکن پاکستانیوں کے کپڑے اتر گئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور پاکستان کے جو اساسے ہیں اس حکومت نے وہ اولیکس پر ڈال دیئے ہیں جو بھی ادارہ ہے وہ بیجنے کے چکر میں سر لیڈرشپ میٹرز لیڈرشپ میٹر کرتی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ترکی کے اردوگان کی وجہ سے ترکی آج دنیا کی اٹھارویں بڑی ایکانومی بن گئی ہے لیکن ہمارے ہاں خور بردوگان چالیس سالوں سے مسلط ہیں ان خور بردوگان کی وجہ سے آج ہم بیکاری بنے پھرتے ہیں میرے علاقے میں سر فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ایک تھا کوئی آفیسر اس کی کہیں آؤٹ آف ڈسٹرک ٹرانسفر ہو گئی تو وہ ایک بزرگ کے پاس آئے اور کہا کہ جناب آپ ہمارا پوچھتے بھی نہیں ہیں اور میری ٹرانسفر ہو گئی ہے آؤٹ آف ڈسٹرک تو اس بزرگ نے کہا کہ بیٹا آدم نے گندم کا ایک دانہ کھایا تھا اس کو جنت سے نکال دیا تم نے ہزاروں بوریاں چوری کی تھی تجھے ایک ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک لے گئے تو کونسی قیامت آ گئی تو یہاں پہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ جس آدم کو گندم کے ایک دانے پہ جنت سے نکالا گیا تھا آج اس کی اولاد ایک عرب ڈالر کا گندم منگوا رہا ہے جو گڑی سڑی چیز منگوا کے ساڑھے چار عرب روپے کا اس قوم کو ٹھیکہ لگایا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جنابے والا یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ پاور کرائسس پاور کرائسس میں آپ کو اگر منسٹر صاحب سن رہے ہیں ہوں میں ان کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ آپ براہ کرم آپ تھوڑی سی تکلیف کر کے چترال جائیں اپر چترال وہاں کا افغان بارڈر پہ ایک گاؤں ہے فار فلنگ ایریا ہے وہاں پہ ایک کمیونٹی نے ایک ایڈین کے تعاون سے ایک مینی ہائیڈل سٹیشن بنایا ہے مینی ہائیڈل پاور اور اس مینی ہائیڈل پاور میں انہوں نے پری پیڈ سسٹم لگایا ہے سر پری پیڈ بلنگ ہو رہی ہے وہاں پر اور یہاں پہ چوری کے نام پہ قوم کو لوٹا جا رہا ہے چوری کون کر رہا ہے بھگت کون رہا ہے تو یہ سب چیزیں یہ کرائسس لیڈرشپ کی وجہ سے ہیں جب لیڈرشپ کرپٹ ہو جب اس کی کریڈیبیلیٹی نہ ہو تو اس کے نیچے جو ادارے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی جو ہے دیگریٹیشن ہوتی جا رہی ہے اور وہ حالت ہو جاتی ہے جو آج پاکستان کی